موسیقی اور دوسری خبر یہ کہ چیرمین قومی احتساب بیورو یعنی نیب آفتاب سلطان نے اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا اب پہلے میں تفصیل بتاتا ہوں کہ جو چیرمین عمران خان کو طلب کیا گیا ہے یہ جو ایک کیس ہے یہ توشہ خانہ سے کچھ چیزیں جو وزیراعظم نے پرچیز کر لی یعنی اس کی محافظہ دے کے جو انہوں نے حاصل کی جیسا کہ بیگر تمام سابق عہدداران حکومتی عہدداران حاصل کرتے رہے آٹھ نومبر دوزار بائیس کو یہ تحقیق تفتیش شروع ہوئی تھی توشہ خانہ سے اور کبین اڈویجن سے اس کا ریکوڈ آسکر کیا گیا تھا اور اب نو مارچ کو فرد جرم لگانے کے لیے عمران خان کو ان کی اہلیہ بشتہ بی بی کو مواز چودری کو اور شاہ ممود قریشی کو طلب کر لیا گیا ہے اب یہ قبر میں دوسری قبر کے ساتھ ملا گئے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کونسی ایسی آفت ٹوٹی یا ایسی مجبوری سامنے آئی کہ آفتاب سلطان جو کہ اس عہدے کو انجوائے کر رہے تھے جس پر سے آج تک کسی نے اسطیفہ نہیں دیا بلکہ اس عہدے کی وجہ سے بہت سونکی اپنی عہدے اور اپنی سیٹیں جاتی رہے لوگ گرفتار ہوئے لوگ جیلوں میں گئے وہ وزیر آزم تھے کوئی وزیر تھے کوئی کسی بڑے عہدے پر تھے ان کے عہدے ختم ہوئے ان کو جلاوت نہیں ہوئی ان کو جیلے ہوئیں لیکن اس عہدے سے کبھی کسی نے اسطیفہ نہیں دیا جس سے چیرمین نیب آفتاب سلطان نے اسطیفہ دیا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ اسطیفہ قبول بھی کر لیا گیا ہے انہوں نے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات میں یہ اظہار بھی کیا ہے وہ اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے جس ماحول میں انہیں کہا جائے فلاں کے بھائی کو پکڑ لو اور فلاں کے رشتہ دار کو چھوڑ دو اب یہ عہدہ جو ہے یہ کیوں اس نہج پر پہنچا کہ اس کے چیرمین نے اسطیفہ دیا بڑی واضح یہ حقیقت ہے سابق وزیر آزم عمران خان یہ برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ وہ سارا ملک چلا رہے تھے لیکن نیب کوئی اور چلا رہا تھا اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو سارا ملک نواز شریف چلا رہے تھے لیکن نیب نواز شریف کی تحقیقات کر رہا تھا گو کہ یہ ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سیاست دانوں کی جو کرپشن ہو اس کو ایک آئینی حیثیت اور ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے یہ ادارہ اس کرپشن کی تحقیقات کرے اور جرائم میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے عدالت میں ریفرس بھیجھے لیکن سابق وزیر آزم کی عمران خان کی یہ اس جو ہے ادارے کے چہرے سے نکاب کش آئی کہ اس کو میں نہیں چلا رہا تھا اس کو سابق چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل باجوہ ہدایت دیتے تھے ان کے کہنے پر ہی لوگوں کو چھوڑا اور پکڑا جاتا تھا یہی وابیلہ نواز شریف کر رہے ہیں یہ حکومت ان کی تھی لیکن نیب ان کے خلاف جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط تھا تو پھر وہ کس کے اشارے پر کر رہی تھی اور یہی وہ حقائق ہیں یہی وہ شواہد ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آف تاب سلطان جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور ڈی جی آئی بی کے عدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں جو کہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جو کہ حکومت وقت کی آنکھیں ہوا کرتا ہے وہ اس عدے اور بائیس میں گریٹ کی افسر ہیں لیکن انہوں نے اس عدے سے جو کہ پاکستان میں اس وقت آرمی چیف کے بعد سب سے پگڑا اور مضبوط اہدہ جانا جاتا ہے وہاں سے استیفات دے دیا ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر کسی کا ضمیر جاگہ کرتا ہے اور وہ ضمیر جب جاگہ کرتا ہے تو پھر وہ اہدوں کی یا شہرت کی پرواہ نہیں کیا کرتا اب جبکہ ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو انتخابات نہیں دینے پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر ہرایا نہیں جا سکتا تحقیقاتی ایجنسیز کی ریپورٹ حکومت وقت کو مل چکی ہے جس میں تمام تر صوبوں کے اندر دو تہائی اکثریت انتخابات کی صورت میں پی ٹی آئی کو ملتی ہوئی دکھائی گئی ہے اور وہی وہ ریپورٹ ہے جس سے خائف ہو کر حکومت پی ٹی ایم اس کے الائز یہ انتخابات کرانے سے بھاگ رہے ہیں آئین کی پیروی اگر کرنی ہے آئین کی پاسداری اگر کرنی ہے اور آئین کو پامال نہیں کرنا ہے تو نبوے بن کے اندر انتخابات کرانے ہیں لیکن یہ خوف ایسا ہے انتخابات میں ہار جانے کا کہ انتخابات کا ایک کرائے جانے کا نام لینے والے کو بھی حکومت وقت اور ان کے سپوکسمن اپنے نشانے پر لے لیتے ہیں چاہے وہ کوئی عام سیاسی ورکر ہو یا وہ صدر مملکت ہوں کیونکہ صدر مملکت نے جب سے نو پریل کا ٹائم دیا ہے کہ اس پر انتخابات ہونے چاہیے کیپی اور پنجاب اسمبلی کے تو صدر مملکت کو ایک دشمن اور غدار کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کوئی یہ سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ صدر مملکت کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف کا ظلئی یا صبائی یا لوکل دفتر بنے ہوئے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ صدر مملکت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں آرٹیکل سکس لگے گا یعنی صدر مملکت نہ ہو گئے کوئی سیاسی پیادہ ہو گیا یا کوئی لوکل سیاسی ورکر ہو گیا جس کو کوئی بھی شخص اٹھا کر اس پر انگلی سیدھی کر رہا ہے اور اپنی تلقیب کا نشانہ بنا رہا ہے فقط اس لیے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو کوئی بھی مقدر ادارہ یا کوئی بھی پاور بیگر تمام جماعتوں کو شکست سے جو کہ یقینی شکست ہے سے بچات نہیں سکتی اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان نے جو ایک بیانیاں بنایا ہے سابق آرمی چیف کے خلاف اس کو لے کر اسکربلشمنٹ کے اندر ایک بہت غم اور غصہ ہے اور اس کا ایک رد عمل ہے وہ رد عمل جو ہے وہ کسی طور بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی تیاریاں اور ان کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو حکومت ملے گی وہ ماضی کی تمام غلطیوں سے اور ماضی کی تمام کتاہیوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک نئے طرز حکومت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش کے اندر احتساب کا عمل بڑا سخت اور بڑا کڑا ہوگا لہٰذا نتیجہ تن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نو اپریل کو صدر مملکت الیکشن کا جو ہے وہ شیڈول جاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور نو اپریل کو عمران خان ان کی اہلیہ یعنی کہ سابق خاتون اول اور شاہ محمود قریشی اور آواز چودری کو نیب نے طلب کر لیا ہے یعنی اس دن انتخابات کرانے کا حکومت کا کوئی موڈ اور ارادہ نہیں ہے جبکہ نیچے سوبوں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ کافلیک جو ہے اس کے صدر چودری پرویز لائی جو کہ موجودہ صدر تھے بھی اور نہیں کیونکہ جب انہوں نے اپنی پارٹی میں یہ ایک الیکشن کی یا جنرل کانسل کی جو اجلاس بلا کر تو چوری شجاعت حسین کو پارٹی کے عوضے سے فارق کر دیا تھا تو چھبیس جنوری کی وہ تاریخ لیکن اکتیس جنوری کو الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ایک فیصلہ دیا تھا اور چوری شجاعت حسین کو دوبارہ پارٹی صدر کے طور پر بحال کر دیا تھا اور تارک مشیر چیمہ کو جنرل سیکٹی کے عوضے پر بحال کرتے ہوئے کامل علی آگا کو اس عوضے سے فارق کر دیا تھا اور ایک چوری شجاعت حسین نے ایک جو ہے وہ نوٹس دیا تھا چودری پرویز لائی کو اور دیگر اراکین کو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی ایسا موضع کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ وہ سرنڈر کریں گے اپنی کافلی کو اور کافلی کو ضم کر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کہ آج چودری پرویز لائی نے آخر کر دیا ہے اور رد عمل کے طور پر چودری شجاعت حسین اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے بنیادی رکنیت ان تمام لوگوں کی ختم کر دی ہے جو چودری پرویز لائی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں مسلم لی اپنا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر اب پاکستان طریقہ انصاف کے اندر چودری پرویز لائی اور چودری مونس لائی کے علاوہ دس ارکان سبائی اسمبلی جو تھے سابقین جو سبائی اسمبلی تھے ان کے اندر جو لوگ شامل ہیں میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں ان میں حافظ امار یاسر ہیں اس میں شجاعت نواز ہیں اس میں عبداللہ یوسف بڑائچ ہیں اس کے اندر باورزوان ساجد بٹی سان الحق محمد افضل بازمہ چودری اور خدیجہ عمر فاروقی بھی ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے ان کی جیل برو تحریک کی حمایت کی ہے اور پواد چودری نے یہ علان بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کل مرخہ بائیس پروری کو ہم بقائدہ طور پر جیل برو تحریک کا اعلان اور اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو صدر مملکت جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ہی نمائنہ ہیں گو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے لیکن الیکشن کمیشن اگر دفعے دن کے اندر الیکشن کرانے پر نہ کرانے پر بزید رہتا ہے تو جیل برو تحریک کی جو ایک دھمکی تھی وہ پی ٹی آئی اس کے عمل کرنے جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنی بھی دھمکیاں دیں ہیں سیاسی حکمت عملی کے پش نظر ان پر عمران خان نے پارٹی سے عمل کرایا ہے بلکہ اپنے الائز سے بھی عمل کرایا ہے جس میں اسمبلیاں دو صبح کی توڑنا بھی شامل تھا لہذا کل سے ایک نئی جنگا مشتی جو ہے وہ کیمروں کی اور سکرینوں کی زیرت بنے گی دیکھتے ہیں پاکستان کا سیاسی مستقبل آگے چل کر کیا ہوتا ہے پاکستان کے لیے دھیروں دعاوں کے ساتھ اپنے مزمان شفقت میت سندو ایڈوکیٹ کو ریڈ پلائن نیوز یو ایسے سے اجازت دیدی اپنا خیال رکھی ہے اپنے ایڈگر کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی اور اپنی آزادی کا پاکستان زندہ بات پاکستان فائنڈ موسیقی